اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا جو حکم دیا تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سزا تھی ان کے ارتداد کی یعنی وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل بھی ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اب اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش کر کے اس کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لیا نتیجہ ہے کہ وہ کافر ہو گئے اور کل مسلمان جب کفر اختیار کرے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں یعنی اس کا مرتد ہو جانا تو یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مرتد ہونے کی پاداش میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں یعنی جو مرتد نہیں ہوئے تھے وہ مرتد ہونے والوں کو قتل کریں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں بھی مرتد ہونے والے کی سزا قتل ہوتی تھی دوسری بات یہ کہ اس قتل کرنے کے بعد قتل کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ اچھا فرمایا کہ ذالکم خیر لکم اندباریکم یعنی یہ عمل کہ تم مرتد ہونے والوں کو قتل کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے خالق کے نستیق تمہارے پیدا کرنے والے کے نظر میں یہ بہتر عمل ہے اس کا فائدہ ہوگا یہ مسئلات والا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بظاہر تو کسی انسان کو قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اس کی جان لینا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا لیکن بعض مرتبہ اس سخص کا وجود دوسرے لوگوں کے لئے ایک فساد کا موجب ہو جاتا ہے اور اس فساد کے وجہ سے دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جیسے کہ کوئی سخص دوسرے کا قاتل ہو اب اگر اس کو قتل نہ کیا جائے اور وہ دندراتا پھرے تو لوگوں کو اس بات کی تردیب ہوگی کہ وہ وہ بھی دوسرے لوگوں کو قتل کیا کریں نہ ہفت قتل کیا کریں تو اللہ تعالی نے اس موقع پر قصاص کیا کام دیئے ہیں جو انسان اللہ سورہ بقرہ میں آگے آئیں گے اور اسی طرح اگر کوئی شخص دھنڑلنے سے ڈاکے ڈالتا پھرتا ہے لوگوں کے جانوار اور عبرو پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو بھی بالوقات قتل کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص شرک اور کفر کو اختیار کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی چاہے دیکھنے والوں کو کتنا برا لگے لیکن باری طالعہ فرماتا ہے کہ یہی بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزی کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کے لئے سامان عبرت نہیں بنے گا اور آئندہ پھر وہ کفر اور سزاد میں مبتلا ہوگے پھر اگر کفر اور سزاد کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو تو ان کے لئے ابتی جہنم ہے لیکن اگر دنیا میں وہ سزا پا کر توبہ کر لے تو پھر بسکم ابتی جہنم سے نجات پا جائیں گے سزالکم خیر لکم اندبارئکم فتاب علیکم سنانچہ اللہ سبارک و تعالی تمہاری توبہ قبول کر لی انہو ہوت طواب الرحیم یقینا وہ بہت طوابہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے یعنی سمجھ لیجئے کہ طوابہ یا طوب کے لفظی معنی عربی زبان میں آتے ہیں کسی کی طرف رجوع کرنا لوٹنا اب جو شخص کے اپنے کسی گناہ سے طوابہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے گناہ سے لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس واسطے اس کو بھی طابع سے تعبیل کرتے ہیں اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جب طوبہ قبول فرماتے ہیں تو پھر بندے کے اوپر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں رحمت کے ساتھ لوٹتے ہیں اس لئے باروقات یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے بھی سوار ہے فطابو فطاب اللہ علیہم انہوں نے طوبہ کی تو اللہ نے طوبہ قبول فرمالی پہلے طابع یہاں پر طوبہ قبول کرنے کے معنی میں ہے فطاب علیکم یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری طوبہ قبول کر لی اور انہو ہوا طواب الرحیم اس میں طواب اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی بہت طوبہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت طوبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے آگے پھر ایک اور واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہتور سے بنیسرائی کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور تمہاری ہدایت کے لی نازل کی گئی ہے اور تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے پابند بنایا گیا ہے کہ تم اس کتاب کے احکام پر عمل کرو یعنی جو اس میں کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرو اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے بعد رہو کوئی پوری زندگی کا تمہارے یہ ایک لائے عمل ہے جو اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو بنیسرائیل نے اپنی فطری قسم کی سرکشی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعی یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یعنی اللہ کے بندے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار مہتزاد دیکھ چکے تھے کھلی آنکھوں دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نواز رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں پیغمبری میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں تھی لہذا ان کے لئے یہ کافی ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے تورات اللہ تعالیٰ کے طرف نازل ہو کر مجھے بھیجی گئی ہے تو اس پر ایمان لاتے لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بلکہ ایک واقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان پر حجت تمام کرنے کے لئے براہ راست خطاب بھی فرمایا تھا اور بنیسرائیل نے کہا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو لیکن اب وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ ایک بجلی کے کڑکے کی آواز آئی اور اس سے کچھ لردلہ بھی آیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مر گئے اور بعض میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اس واقعے کی تفصیل پر انشاءاللہ سورہ آراف میں آئے گی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اللہ اپنی اکر انعامات کے فیرس کے ذہل میں ذکر فرما رہے ہیں چنانچہ آیت نمبر پچپن میں فرمایا وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰنَ اللَّهَ جَهْرَةً اور وہ غصیات کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں فَأَخَدَتْكُمْ اسَا عائقہ نتیجہ یہ ہوا کہ کر کے نے تمہیں آ پکڑا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حالت میں کہ تم دیکھتے رہ گئے پھر فرمایا کہ سُمَّ بَعَسْنَاكُمْ مِمْ بَعْدِ بَغْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی دی جیسا میں نے پہلے حالت کیا تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو پوری موت تاریخ ہو گئی تھی اور پھر اللہ صاحب نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور بے ہوشی کو موت سے اور اٹھنے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے ہوش میں آ جانے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے دونوں تفقیریں اس کی ممکن ہیں بہرحال حاصل واقعہ اللہ صاحب کو معلوم ہے اللہ صاحب کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ کسی کو زندگی مرنے کے بعد بھی زندگی عطا فرما دیں تو یہ کوئی برید بات نہیں ہے اگر اللہ صاحب نے واقعہ ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہو لیکن اعتمال دونوں ہیں کہ بے ہوش کیا ہو اور پر ہوش میں لے آئے ہو یا موت دی ہو اور پھر دوبارہ زندگی دی ہو بہرحال وہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے بننے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو لعلکم تشکرون کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موجز کی طرف سے دیے ہوئے موجزات دیکھنے کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ تم حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر پوری سارہ عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بڑھو پھر آئین تاکہ پرانے نعمت میں ابتلا نہ ہو لیکن آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر مزید فرما کر ان کے ناشکریوں کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں چنانچہ آیت نمبر ستاون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَامِ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا یا ہم نے تم کو بادل کا سایہ آتا کیا وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا یہ دو واقع سہرہ سینہ میں بنی اسرائیل کے جنابتنی کے دمانے کے ہیں یعنی جب مصر سے تو آگئے اور قریہ احمر بہر احمر عبور کر کے سہرہ سینہ میں بھی داخل ہو گئے لیکن فلسطین جانے سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ عمالقہ وہاں پر قابض تھے اور ان سے لڑنے کے لئے تیار نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہرہ سینہ میں ان کو بھٹکتے رہنے دیا اور فرمایا کہ چالیس سال تک یہاں پر بھٹکتے رہیں گے اسی حالت میں سہرہ سینہ تو سکھلا ہوا سہرہ تھا دھوپ کی تبیش پرہ راست حسر انداز ہوتی تھی تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لئے بادل کا سایہ آتا کیا اسی کو فرمایا وَضَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَامِ ہم نے تمہیں بادل کا سایہ آتا کیا پھر وہاں ان کی بھوک پیاس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا وہاں کوئی دکانے تو تھی نہیں کہ وہاں سے جا کر سامان خریدا جاتا اور وہاں کوئی بستی اچھی نہیں تھی کہ جسمیں اتنا بڑا بری اسرائیل کا لشکر وہ اس بستی میں رہ کر اپنی کھانے پینے کی ضروریات پوری کر سکے تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا قرآن کریم نے من اور سلوہ کی کوئی تفصیل نہیں ذکر فرمائی لیکن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلوہ سے مراد یہ ہے کہ بٹیریں ان کے اردگرد اس قصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی دیں کہ وہ جس بٹیر کو چاہتے اور جب چاہتے اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کر اپنی رضا بناتے ہیں ان بٹیروں کو بھی گویا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا ہوگا کہ روایات میں جاتا ہے کہ وہ جب یہ پکڑنے جاتے تو وہ مضاہمت نہیں کرتی ہاتھ میں آ جاتی تو قصرت کے ساتھ بٹیریں تھی اور جب ان کو ضرور پیشائی انہوں نے بٹیر پکڑی اور اس کو بھون کر یا تل کر کھانا شروع کر دیا اور دوسرا یہ کہ من نازل کیا من کی تفسیر بعضی معایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بوٹی تھی جس کو تورنجبین کہتے تھے اور یہ میتھی انداز کی ہوتی تھی اور اس سہرہ اسٹینہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی افراد کے ساتھ پیدا کر دیا تھا وہ خود بخود ان کی رضا براہ راست بغیر کچھ پکائے ہوئے بھی اس کو کھائے جا سکتا تھا اور بہت ہوتے رات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ اوس پڑتی تھی رات کے وقت میں اور جب صبح ہوتی تھی تو یہ اوس کسی کھانے کی چیز وہ تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ طلوع افتاب سے پہلے پہلے کھانے کے لیے ورسرائیل کے لیے مہاجہ ہو جاتی تھی بائبل کے اندر اور اسرائیلی روایات میں بھی اسی قسم کی کوئی تفصیل آئی ہے بہرحال ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم نے اتنی بات بتائی ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ درجہ کی غزائیں تھی جو بنی اسرائیل کو ادھا تالہ نے خاص طور پر عطا فرمائی تھی اور غیر معمولی طریقے پر عطا فرمائی تھی کیونکہ اس کو نازل کرنے سے تعبیر فرمائی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا ہم نے تمہارے پر من اور سلوہ نازل کیا اور آجے فرمایا قُلُو مِن تَيِّبَا کی مَا رَزَقْنَا کھاؤ جو پاکی دار روز ہم نے تمہیں بخشا ہے وہ کھاؤ یعنی یہاں یہ اعلیٰ تالہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قُلْنَا ہم نے کہا مطلب یہ کہ جب من اور سلوہ اتنی کسرت کے ساتھ تمہارے سامنے ہا رہی تھی کہ وہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا رہی تھی کہ جو پاکی دار رزق ہم نے تم کو دیا ہے وہ کھاؤ شوق سے کھاؤ لیکن کیا ہوا کہ اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی جیسا کہ آگے تفصیل آنے والی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُتَهُمْ يَظْلِمُونَ اور یہ لوگ نافرمانیہ کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا نافرمانیہ کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ کہ کسی حکم کے نافرمانی کرتا ہے کسی گناہ کہتے کہ آپ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی رخصان نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اس گناہ کے نتیجے میں اس کے جو حولناک خطرناک نتائج ہیں وہ اسی کو بگتنے پڑیں گے گناہوں کے نتائج بعض وقت دنیا میں بھی ظاہر ہوتے اور آخرت میں تو بہرحال ظاہر ہوتے ہی ہیں تو دنیا آخرت میں اس کے نتائج خود چونکہ اس کو بگتنے پڑیں گے اس واسطے گویا اس نے خود اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے کہ اس نے اپنی جان کو ان خطرناک اور محولناک نتائج کے حوالے کر دیا تو فرمایا وَمَا ظلمونَ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا وَلَاکِن آگے ایک اور واقع کا بیان ہے اس واقع کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ آگے خود قرآن کریم میں بھی آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام تو یہ کر دیا تھا کہ من اور سلوہ ان کے اوبر ناظر ہوتا تھا لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ اس وان سلوہ سے بھی اکتا آگئے اور کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو کوئی ترکاریاں چاہیے ہمیں ڈالیں چاہیے ہم کب تک بٹیر کھاتے رہیں گے کب تک یہ بوٹی کھاتے رہیں گے اس طرح کی باتیں جب انہوں نے شروع کی تو آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں سے فرمایا کہ لیکن انہوں نے اپنا اثرات جاری رکھا تو اللہ سب آرک بتایا کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ وہاں پر جو کچھ بھی تمہیں پسند آ رہی ہے باتیں جس قسم کے کھانے پسند آ رہے وہ سب تمہیں مل جائیں گے البتہ جب داخل ہو تو اپنے ثابت کناہوں سے سروندگی کا اظہار کرتے ہوئے دھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو اللہ تعالیٰ سے مخفرت مانگ کے داخل ہو تو اس سے تمہاری ہم پیس کے قطائے معاف کر دیں گے اور تمہیں اچھا بدلہ دیں گے اور اس برسی کے اندر تم جو چاہو وہ کھا سکتے ہو لیکن جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ حکم کی بنا فرمانی کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چونکہ ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو نا یہ سینے تان تان گر داخل ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہ کہ مغفرت مانتے ہو داخل ہو نا یہ بہت تمس خرامی قسم کے نعرے لگاتے ہو داخل ہو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت تمبر اٹھاون اور انسٹ میں فرما ہے جنان کونسی تھی اس کی تفسیر قرآن نے نہیں بتائی لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اریحات کی بستی تھی بعض کا خیال ہے کہ مقدس والی بستی تھی واللہ عالم ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہت سکتے بستی میں داخل ہو رہا کا حکم قرآن نے دیا فَقُلُو من بستی میں چلے جاؤ اور وہاں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ اور البتہ ساتھ میں فرمائے وَقْخُل بابا سجدہ دروازے میں داخل ہونا جھکے ہوئے سروں کے ساتھ سجد ساجد کی جمعہ ہے اور ساجد اصل میں تو اس کو کہتے جو سجدہ کر رہا ہو لیکن سجدے کا لفظ بہت وقت پیشانی ٹیکنے کے علاوہ محض جھکنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہو داخل ہونا تو ظاہر ہے کہ داخل ہوتے ہوئے تو آدمی اگر سجدہ کرے گا تو داخل نہیں ہو سکے داخل ہو رہا ہو تو سجدہ نہیں کر سکے گا تو اس لئے یہاں پر مراد دوسرے معنی ہے جو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بھی سمال ہوئے ہیں اور عرب زبان کے اندر اس کا مقہوم پوری طرح ممکن ہے وہ یہ کہ سجدے کو جھکے ہوئے بدن کے ساتھ تابعی کہتا ہے جسے رکوع کی حالت ہوتی ہے تو سجدن کے معنی یہاں پر جھکے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا کہ اب تک تمہیں تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے سہرہ شخص چھنوائی ہے وہ تمہاری بدعوالیوں کے وجہ سے چھنوائی ہے اور اب تم اس بدعوالیوں پر نادم ہو کر داخل ہونا تاکہ تمہاری جلاوات نہیں ختم ہو جائے تو یہ کہنا کہ حطہ یعنی مغفرت یعنی ہماری گزاری یہ ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے حطہ چلیفی معنی سے میں کسی چیز کو جھاڑ دینا تو مطلب ہے کہ ہمارے گناہ کو جھاڑ دیجئے ہمارا مقصد یہ ہے ہماری آپ سے فرمائش یہ ہے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیں ہتتت یعنی مطلوب ہتت مقصود ہتت ہم آپ سے مغفرت چاہتے تو جب دو کام کروگے کہ جھوکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہوگے اور زبان پر تمہارے استغفار ہوگا کہ مغفرت طلب کر رہے ہوگے تو تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خطاؤں کو معاف کر دیں گے بلکہ آگے جو لوگ نیکی کریں گے تو ان کو اور زیادہ بھی دیں گے یعنی سواب بھی دیں گے صرف اتنا ہی نہیں کہ معاف کر دیا بلکہ سواب بھی دیں گے فَبَدَّلَ الْرَزِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الْرَزِينَ قِيلَ لَهُمْ فرمایا کہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہیں گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی کیا مطلب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ حتہ کہتے ہو داخل ہونا حتہ کی معنی مغفرت استغفار کرتے ہو داخل ہونا اس کے خلابانتی کرتے ہوئے ایک تو سینہ تان کر داخل ہوئے متقبرانہ انداز میں اکڑ دکھاتے ہوئے اور ساتھ میں جو لفظ استعمال کیا وہ ہنتہ 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 قرآن نے حتہ کہا تھا حتہ کہ مغفرت یعنی ہم آپ سے مغفرت مانتے ہیں اور یہ ہنتہ ہنتہ اس کو انہوں نے تبدیل کر کے ہنتہ بنا لیا یعنی گندم 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 یہ نعرے تمسخور آمیز نعرے گندم گندم کے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جب یہ انہوں نے سرکشی اختیار کی تو باہی صالح فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السَّمَائِ وَمَا كَانُوا اَفْسُقُونَ تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان ظالموں پر وہ آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے چاہے نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل اب یہ آسمان سے کیا عذاب نازل کیا اس کی تفصیل یہاں قرآن کریم نے سکر نہیں فرمائی لیکن خود قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی اور تاریخی روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کئی مرتبہ مختلف قسم کے عذاب آئے کبھی بابائے پھوٹ پڑی ان کے اندر کبھی کوئی تعاون پھیل گیا کبھی کوئی اور مسئیبت کا وہ شکار ہو گئے یہ مختلف قسم کے سزائیں ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی لیکن ان میں سے کچھ سزا ایسے نہیں سیچے سے وہ پوری طرح تباہ و برباد حلاق ہو جاتے بلکہ تکلیف ہوں ان کو پہنچی اللہ تعالیٰ کے جناح فرمانی کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذکر فرمایا ہے لیکن اس کے تفصیل بیان نہیں فرمائی